معمولی سردی زخام، گلے میں خراش، پریجنوں کو لگا کی کورونا ہو سکتا ہے اس لیے ویپ بیتے دو دنوں سے کورونا کے ٹیسٹ اور اسپطال میں علاج کیلئے بیڈ کی تلاش میں جھٹے ہوئے تھے جلے کے سبھی اسپطال کھنگالنے کے بعد بھی انہیں ایک عدد بیڈ اپلپ نہیں ہو سکا شنیوار اور اتوار ہونے کے چلتے یہاں اس مریض کی جانچ تک نہیں ہو پائی دو دنوں تک مریض کے پریجن اسے لے کر ایک اسپطال سے دوسرے اسپطال کے چکر کاٹتے رہے بیڈ کی کمی اور پرساشن کی لاپرواہی کے چلتے انتتہ مریض نے سوموار کو چندرکپور کے سرکاری کوویڈ اسپطال کے سامنے ہی دم توڑ دیا یہ مریض کا دربھاگ ہی ہے کہ اسے اسپطال میں علاج کے لیے بیڈ تک اپلپ نہیں ہو پایا اور علاج کے ابحاف میں ہی مریض کو اپنی جان گوانی پڑی مریض اسپطال کے باہر اپنی کار میں بیٹھے بیٹھے ہی موت کے آگوش میں سما گیا راج سرکار اور اس تھانی پرساشن کے تمام دعوے اس موت کے بعد کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم اس مہماری سے نپٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں سنیوار پہ لے کے گئے تو ڈاکٹر بولے کہ یہاں پہ وینٹی لیٹر آکسیجن کی اوہستان ہے بیٹھ کی اوہستان ہے بولے تو باد میں خور میں جا بلے ہم خور گئے چھے مجھے نگرہڑے وقت میں کامریڈ آفر کے آسپیکل میں گئے گلہ دوکرہ تھا انہوں نے دوائی دی دوائی دنے کے بعد اونٹی وغیرے بند ہو گئے تو دوسرے دن سنڈے آگیا سنڈے میں کورونا کریسٹ نہیں اور اسی سب بند ہو گیا تھا تو سنڈے کے دو بجے ہم لے کے آئے پہلے گئے سی اے چل بہاں پہ آکسیجن نہیں ہے بیٹھ نہیں ہے بھولے بعد میں سرکاری میں آئے سرکاری میں بھی بیٹھ میں آکسیجن نہیں ہے بھولے چھے ہم پرابیٹ میں گھومیں پرابیٹ میں گھومیں کہ دوائی 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 نہ کھولا نہیں سب گیڑ بند تھے ایک بھی آسی آواز میں کوئی آسی اوٹی نہ رہا تھا دبول ہم لے کیا وہ نگرہڑے ڈاکٹر بولے کہ چندرپور کے حالات دیکھ کر پرساشن کی تیاریوں کا اندازہ خود بخود لگ جاتا ہے کوویڈ اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ مریج کو بیٹ تک نہیں مل پا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں چندرپور جلے کے جلادکاری نے جلے میں موجود ہوتلوں کو بھی کبزے میں لے کر انہیں کوویڈ سینٹر بنانے کی بات کہی تھی لیکن اس بارے میں بھی ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے جس کا نتیزہ یہ ہے کہ اب بینا علاج کے ہی لوگ شہر میں دم توڑنے لگے ہیں اس سے زیادہ دینی استطی اور کیا ہو سکتی ہے کرونا اگر اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو حالات آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ بگڑ سکتے ہیں